لیے آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے کچھ اور خبروں کا بسی میں رہنے والے کئی گرامین اپنی کئی سمسیاؤں کو لے کر ایس ڈی ایم سے ملنے خرائیہ تحصیل پہنچے جہاں ایس ڈی ایم کے نہ ملنے پر سبھی گرامین نیایک مجسٹریٹ کے پاس گیاپن لے کر پہنچے لیکن انہوں نے اس گیاپن کو لینے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ یہ کام ایس ڈی ایم کا ہے وہیں ایس ڈی ایم کے موجود نہ ہونے پر وہاں کے گرامینوں نے ایس ڈی ایم کی گاڑی پر ہی گیاپن کو چھپکا دیا تو بسی کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر گرامینوں نے ایس ڈی ایم کی گاڑی پر یہ گیاپن چھپکا دیا دراصل ایس ڈی ایم کو گیاپن دینے کے لیے لوگ پہنچے تھے لیکن وہاں پر ایس ڈی ایم نہیں موجود نظر آئے اسی لیے ان کی گاڑی جو کھڑی تھی وہیں پر لوگوں نے گیاپن گاڑی پر چپکا دیا جو ملتا ہے وہ کم بھی دیتا ہے کم دیتا ہے سکاک کیا تھا کسی سے آپ نے کس سے ایک مہینہ سے دور رہا ہوں کوئی اجکاری نہیں سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا ہے جالون کے نیا پٹیل نگر میں پینے کا پانی اور گندگی جیسے سمسیوں کو لے کر جہاں لوگوں نے ویدھائک مول چند نیرنجن مردباد کی نارے لگائے آپ کو بتا دیں کہ یہ لوگ ویدھائک جوی کی کارشیلی سے ناخش ہیں جس کی وجہ سے ویدھائک کے خلاف نارے واسی کر رہے ہیں لوگوں کا آروپ ہے کہ جس گلی میں قرمی جاتی کے لوگ رہتے ہیں وہاں راستوں میں سی سی روڈ جیسی ویوستائیں تدکال کی جاتی ہیں اور لوگوں کی پریشانیوں کو پراتمکتہ سے سنا جاتا ہے جہاں پر باقی لوگ رہتے ہیں وہاں کوئی مولبود سمسیوں پر دھیان نہیں دیا جاتا وہیں جب لوگ اپنی پریشانی لے کر ویدھائک جی کے پاس پہنچتے ہیں تو ویدھائک جی بھی بجٹ نہ ہونے کا حوالہ دے کر ان سے نمسکار کر لیتے ہیں دکھت جی ہے کبھی جی کم سے کم پندرہ بھی سال پچیس سال سے ہم لوگ رہ رہے ہیں نہ یہاں نالی کی ببستہ ہے نہ پانی کی ببستہ ہے نہ سلک کی ببستہ ہے بچے ہیں مندر ہے یہاں نہ عورت ہیں مندر پر جانے میں دکھت ہوتی ہیں آنے میں دکھت ہوتی ہے اور بیدھائک جی کے پاس ہم لوگ گئے تو انہوں نے کئی بارہ سواسن بھی دیا کہ ہم کرا دیں گے لیکن ابھی تک نہیں ہوگا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جو ہے تیس بکتہ سال سے رہ رہے ہیں ابھی تک جو ہے یہاں پر نہ تو پانی کے نکاس کا کوئی سادہ نے اور نہ یہاں پر کوئی چڑک ہے اور ہم لوگ جو ہے ایک سماللو گرانیر چیتے سے بھی بتتر چیتر میں رہ رہے ہیں تو نگر پال کا آپ کے ہاں کام کرتی ہے نگر پال کا پہلے نہیں تھی پلیش کے کٹنی میں پولیس کو شادی تیہ کر دھوکہ دڑی اور تھاگی کرنے والے گروہ کے بارے میں سوچنا ملی تھی وہیں پولیس ادکشک کی طرف سے تدکال آپ کو بتا دیں معاملے کی سوچنا دی گئی جس کے بعد استانی پولیس نے شادر گروہ کو گرفتار کر لیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ گروہ قریب گھر کی لڑکی دکھا کر شادی کے لیے روپے مانگ کر فرار ہو جاتے تھے فلال پولیس نے گرفتار آروپیوں کو جیل بھیج دیا ہے تو کٹنی کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر پولیس کو یہ بڑی سپلتا ہاتھ لگی ہے دراصل ایک تھگی کرنے والا گروہ پولیس کے ہاتھیں چڑھ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ گریب گھر کی لڑکی دکھا کر یہ گروہ دھوکہ دڑی اور تھگی لوگوں سے کرتا تھا اور اس طرح سے پیسے بھی مانگنے کا کام اس گروہ کی طرف سے کیا جا رہا تھا ہانا کیمور کے انترگر ہم کو سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ ایک گروہ کام کرتا ہے جو شادی کا ہنسا دے کر لوگوں پر پیسہ ایٹھ رہا ہے جب ہم نے اس گروہ کے بارے میں بی آئی کیمور ارون جین کو میرے دوارا اگر کرائے گیا اور اس گروہ کے بارے میں جب پوری جانکاری حاصل کی گئی تو وہ اس پرکار سے نکل کے آئی کہ اس میں دو دلال لہتے تھے دونوں دلال جو ہیں وہ رہکی کرتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ کس سمپن پریوار میں بچے کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو کہتے تھے کہ ہمارے یہاں بچی ہے آپ چانتے ہیں بچی سے رشتہ کر سکتے ہیں پر اس کی ماں گریب ہے مدھر پردیش کے کٹنی میں پولیس صدق شرک سنیل کمار جہن اور پولیس صدق شرک منوج کیڑیا کے مارگ درشن میں کیمون پولیس نے بزرگ کی مرتیو ہونے پر بھائی اور بیچیوں کی طرف سے انتیم سنسکار کے لیے آنے سے انکار کر دیا اور ایسے میں آپ کو بتا دیں ساتھی اور مانفتہ کی مثال پیش کی ہے دراصل یہ پورا معاملہ یہ ہے کہ انتیم سنسکار کے لیے آنے سے انکار کر دیا نے پر انتیم سنسکار کرایا اور مانفتہ کی مثال یہاں پر پیش کی ہے تو پولیس نے یہ مانفتہ دکھاتے ہوئے بزرگ مہلہ کا انتیم سنسکار کیا ہے لکسر میں بی ایس پی گاؤں گاؤں میں جا کر اپنی بھو حتی سمکشہ کرنے میں جھٹ گئی ہے دوزر بائیس کے شناف کو لے کر بی ایس پی پوری تیاری کر رہی ہے لکسر ویدھان سبا سیٹ پر پرتیاشوی کا نام فائنل ہوتے ہی پرتیاشوی کے ساتھ بی ایس پی نیتا گاؤں گاؤں جا کر کارکرم کرنے میں جھٹ گئے ہیں دوزر بائیس کے شناف میں لکسر ویدھان سبا سیٹ پر بسپا پوری تیاری کے ساتھ اترنا چاہتی ہے اور بسپا کے اس کارکرم میں سیکرو لوگوں نے حصہ بھی لیا ہے تو بودھ سمکشہ میں بی ایس پی جھٹی ہوئی ہے گاؤں گاؤں جا کر تیاریاں یہاں پر چناف کی کرتی نظر بی ایس پی آ رہی ہے بہجن سماج پارٹی کافی سمیسے اس بار اتراخن پردیش میں اپنی راشتری ادھک شادنیاں بہن کمہاری مائیواتی جی کی نیردیش پر گاؤں گاؤں میں بہت بہت پہ جا کر پارٹی کو مجبوط کرنے کا کام کر گئی ہے آج گاؤں سٹیٹ پور میں بھی بہجن سماج پارٹی اپنے دو شیکٹروں کے بہت کمیٹی کے لوگوں کو جس میں لگ بہت بہت کے پداریکاری یہاں پر پستیت ہوئے ہیں ہماری پارٹی کا بہت کرو مجبوط جو کارکرم چلدہ ہے ہماری پارٹی کے پردیش کی پرباری شریف ریش گھوتم جی اور دوسرے ہماری پردیش کی پرباری پداریکاریوں کے ساتھ مل کر ہم لوگ اس گاؤں میں آئے ہیں شریف نگر کے گڑوال بشوی دیالے میں جن سمبات کارکرم کا آئیو جن کیا گیا آئیو جت کارکرم میں پردیش کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے شرکت کی کارکرم میں پاڑی کے گرام پردھانوں کے ساتھ مکہ منتری کو سمبات کرنا تھا لیکن سمیہ کی ویستتہ کے چلتے مکہ منتری گرام پردھانوں کو سمبودے کرنے کے بعد دہردون لوٹ گئے جس سے گرام پردھانوں میں خاصا ناراضگی دیکھنے کو ملی گرام پردھانوں کا کہنا تھا کہ وہ دور دراز سے اپنے شیطر کے سمسیاؤں کو مکہ منتری کو عبگت کرانے کے لیے کارکرم میں پہنچ رہے تھے لیکن سی ایم بھاشن دے کر وہاں سے چلے گئے مکہ منتری جی کو لکھے دے دیا سمجھے بتانے کے ٹائم کتنا تھا مکہ منتری جی تائم ہی بہت کم دیا یہ بھی سوچنا ٹائم کتنا دیا مکہ منتری جی ہم سوائے بار بجے سے یہاں بیٹھ رکے ہیں کیا بیٹھتی کا طور پر ہم بتانے سکتے تھے سیم صاحب اپنے بدا کے چلے گئے سب سے بدا کے چلے گئے پردھانوں کی جو سمجھے ہیں جیسے کی جیسے میں سی پڑی ہیں بڑے انتظارے سے آئے تھے صبح لگ بڑے دور دورا سے آ رکھے میں یمکسور بیدانسلہ سے آ رکھوں اور ہم لگ بڑے چھے بجے سے پہلے گھر سے نکل گئے یہ ہی ہمارے بیٹھ اتصال تاتھی مانے مکہ منتری جی ہمیں سمانت کریں گے ہمارے دوراپ کا پل تھا اور ہم اسی راہے سے آئے تھے لیکن مانے مکہ منتری جی ہمیں آدھے میں دنے باد دے کر چلے گے ہمارے دوراپ کا پل تھا ہمارے دوراپ کا پل تھا چمولی کے درست اور تحصیل اس طرح جنتہ کے شکایتوں کو سننے اور اس کا سمدھان کرانے کے ساشن کے نردیش کا اثر دکھنے لگا ہے چمولی کے وکاس کھنڈ نندہ نگر میں آئے جی تحصیل دیوست میں بڑی سنکھیا میں جنتہ اپنے شکایتوں اور سمسیائیں لے کر پہنچی ایک دن میں 61 شکایتیں درج کی گئی مکہ وکاس عدیقاری ورن چودھوی نے پر یادیوں کی سمسیائیں سنیں جس میں سے 46 شکایتوں کا موقع پر ہی نستارن کر دیا گیا تو سمسیائوں کو لے کر جنتہ امڑی اور ایک دن میں 61 شکایتیں درج کی گئی تھی نینیتال پہنچے پریٹن سچائی اور سنسکرٹی منتری ستپال مہراج کا پی جے پی کارکارتاؤں نے پھول مالاؤں کے ساتھ سواگت کیا ستپال مہراج نے نینیتال میں لالت کلا اکارڈمی بھارت سرکار اور سنسکرٹی ویبھاگ گترکھن کے سائیوگ سے راشتری چترکلا شیویر میں پہنچ کا دیپ پریجلیت کر کارکم کا شبھارم کیا اس دوران مہراج نے پریٹن سچائی ویبھاگ کی 19 کروڑ 44 لاکھ 92 ہزار کی کئی پریوجناو کا لکاپن اور شلنیاز بھی کیا 19 کروڑ 44 لاکھ 92 ہزار کے اندر یہ ہم نے بہت سے کاموں کا لکاپن کیا ہے اور آگے بھوش میں ہمارا یہ پریاس ہوگا جیسے بھومی پرابت کرنے کے بعد ہم یہاں اتراخن میں لالت کلا اکارڈمی کو ستھاپیت کریں تاکہ یہاں کے کلاکاروں کو آگے بڑھنے کا سو بھاگ ملے اور ان کی جو پرتبہ ہے بڑھتے تھنڈ کو دیکھا حریدوار کی میئر انیتا شرمہ نے دیر رات حریدوار کے رین بسیروں کا نیرکشن کیا اس دوران انیتا شرمہ کے ساتھ کئی کانگریس کے نیتاو کارکرتا بھی موجود رہے حریدوار کی میئر انیتا شرمہ نے سب سے پہلے حریدوار کے علق نندہ گھاٹ کے پاس استیت رین بسیرے کا نیرکشن کیا جہاں پر انہیں رین بسیرے پا لگے شیشے ٹوٹے ہوئے دکھائی دیے جسے انہوں نے جلد ٹھیک کرانے کے دشا نردیش دیے اور رین بسیروں میں لگے سوچ کو بھی صحیح کرنے کے نردیش دیے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دیر رات کو میئر نے یہ رین بسیروں کا نیرکشن کیا ادھیکاریوں کو چیزیں درست کرنے کے یہاں پر دشا نردیش بھی انہوں نے دیے یہاں پر انہوں نے دیکھ رہی ہوں کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کی کیا دکھت ہو رہی ہاں پر یہ بھی دکھت ہو رہی ہے جہاں بھی کھڑ گیا ہے وہاں پر چیزیں ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جل سے جل ٹھیک کرائیں گے کیونکہ گھاٹ کی ویبستہ دیکھو آپ نے ٹھند ہو رہی ہے تو میں یہی دیکھنے آئی تھی کہ کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو کچھ ہے تو ہمیں بتائیے آپ تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی پریشانی نہیں کیونکہ پچھلے سال میں میں نے ہیٹر لگا دیتے ان کے لیے ٹھند کو دیکھتے ہوئے اور جلدی جلدی یہاں پہ بٹن بھی خراب ہیں میں کہوں گے کہ ہم کلی کر دیں گے اور ان کا ہیٹر چلو کر دیں گے چلو کر دیں گے دیدوار کے جوالا پور ویدان سبھا سے ایسے دعویدار نکلے جنہوں نے راجنیتی میں آنے کیلئے اپنی سرکاری نوکری تک چھوڑ دی لیکن چناو لڑنے کے لیے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے چھے مہینے پہرے بی آرس لے لیا جو میری پراچ مکتائے ہیں وہ سیت پہ وہ گیارہ سوٹری میں نے پرابلنس کو سال کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے سنکل پھ لیا ہے سب سے بڑی چیز ہے وہاں بے روزگاری کی سمسجہ کیونکہ بہت سے لوگ بہت سے گرامل جو میں نے بیجٹ کیا وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں بے روزگاری کے ڈنس سے دسے ہوئے ہیں لیکن کئی پارٹیوں نے کہا ہے نا کہ بے روزگاری دور کریں گے یواؤں کو ساتھ لے کے چلیں گے تمام نعرے دے رہے ہیں کہیں گے یہ کوئی نہیں بول رہا ہے منگلور میں مہینوں سے دھرنے پر بہچے کسانوں کی مانگے پوری ہونے کے بعد سبھی راجوں کے گسان اپنے گھر لوٹ آئے اتراکھن پردیش سے بھی تیرہ مہینوں سے آندولن پر بیٹھے کسانوں کی گھر واپسی ہو گئی ہے گھر واپسی کے بعد اپنی کھیتی میں پوری طرح مگرن کسانوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں آندولن پر گئے کسانوں کی گیر موجودگی میں کسانوں کی مہیلاؤں اور بچوں نے ہی کھیتی کو سموالا تھا آپ کو بتا دیں کہ منگلور شیطر کسان بہولے شیطر ہے سیکڑوں کی سنکھیا میں اتراکھن کے کسانوں نے کریشری پیل کانون کے ویروت میں دلی میں بیٹھے آندولن میں حصہ لیا تھا مہینے تک ہمارا دلی کے بورڈ روپا اندولن چلیا اور ہمارے سات سو کسان لگبگ اس میں سہید ہوئے بڑا سنگرش کسانوں نے ایک دلی میں کھیا کیندر سرکار کے خلاب اور اس میں ویجی آنسی لوئی دیش کے کسانوں گو تو یہ جو کھتی کا کام ابھی آن چل رہا دلی میں وہی ستھوڑنے کے کارن کھتی پا کسانوں کا اتنا دھیان نہیں دے پائے جتنا کسانوں کو کھتی پا دھیان دینا چاہیے تھا کیونکہ بورڈ روپا کسانوں کا دھیان جادہ رہا کبھی بورڈ روپا کسانوں کو ترنت بورڈ رو کے لیے روانہ ہونا پڑا تھا خانپور کے لالچرند والا گاؤں کے پاس کچھ دن پہلے تین اجیاد بدماشوں کی طرف سے تمانچے کے بل پر لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا جس میں پیڑے سے آٹھ ہزار روپے لوٹ لیے گئے تھے لوٹ کرتے سمیں بدماش تمانچے سے پائے کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے جس سے شیطر میں دہشت کا ماحول بن گیا تھا خانپور پولیس معاملے کی بہت ہی باریکی سے جانچ کر رہی تھی ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ خانپور پولیس کے ہاتھ کچھ اہم سراغ لگے ہیں جن پر کام کرتے ہوئے پولیس نے خانپور گاؤں کے ایک یوک کے گھر پر چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا جب یوک سے پوچھتاج کی گئی تو اس نے اپنا زرم قبول کر لیا مہین پولیس نے گرفتار یوک کو جیل بھیج دیا ہے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے رکھ کریں گے کچھ اور خبروں کا بھارت وکاس پریشت شاکھا ستارگنج کی طرف سے ارام لیلا میدان میں آج جیت ایک آرکرم دس ضرورت من وکلانگ لوگوں کو ٹرائس سائیکل کا وطرن کیا گیا سب سے پہلے کارکرم کشووارم پرانتی ادھیاکش حریش جوشی پرانتی اوپادیاکش نریش کنسل ورشت و سماس سے بھی شیف کمار مطل نے سائیوک تروپ سے بھارت ماتا سوامی ویوے کانان جی کی پرطیمہ کی پاس دیپ چلا کر کیا تو تصویریں آپ بھی دیکھتے سکتے ہیں کس طرح سے کارکرم کا کارکرم میں ضرورت مند لوگوں کو ٹرائس سائیکل باتھی گئی ہے سستہ جو ہے ایک دلگت راجنیتی سے اوپر کارکرم کرتی ہے سمیہ سمیہ پر ایسے سویر لگاتی ہے آج کی دیبیانگوں کے لیے انہوں نے جو ہے آپ دیکھیں ٹرائس سائیکل بسرن انہوں نے کیا ہے اور نیتر چکستہ کو لے کر بھی ابھی پورب میں ایک سویر لگا تھا اور بھارت بکات پرشد اچھا کارے کرتی ہے اور سماج کے بیچ میں ہمیشہ جوڑی رہتی ہے ہر برگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی بھارتی بکات پرشد کو سمیہ پور سمرسان اور سہیوگ سیتاپور کے لونین پور میں معمولی کا سنی میں بہو اور بیٹے نے اپنی ماں کو لاتھی ڈنڈے سے پیٹ دیا وہیں زوران بچانے آئے لوگوں کی بھی دونوں نے جم کر پٹائی کی جس کے بعد سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے گمبھی خالت میں سب ہی کو اسپتال بھرتی کر آیا اور معمولی کی جانچ پر تال میں جڑ گئی ہے تو سیتاپور کا یہ پورا معمولہ ہے جہاں پر بہو اور بیٹے نے اپنی ہی ماں کو لاتھی ڈنڈے سے جم کر پیٹا ساتھی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر بچانے آئے لوگوں کو بھی دونوں نے سیتاپور کے کوتوالی درہات علاقے میں لاپتہ یوک کا شاہ پیر سے لٹکنا ملا جس کے چلتے علاقے میں خرکم مچ گیا جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شاہ کو قبضے میں لے کفوس مورم کے لیے بھیج دیا وہی پریجروں نے پردھان سمیت انہ چار لوگوں پہ حتیہ کا روپ لگایا ہے پلال پولیس معاملے کی جانچ پر تال میں چٹ گئی ہے لکھیم پور کھری جلے کے سمپورنہ نگر تھانہ شیط میں پولیس نے کافی سمیے سے فرار چل رہے ایک وانچیت ابھیوکت کو بہرائی سے گرفتار کر لیا ہے درزل جلے کے ہی پولیس عدیق شرک سنجیف سمن کے دشاہ نردیش میں گرفتار وانچیت وارنٹی کے لیے چلائے جا رہے ابھیان کے دوران شیطر عدیقاری پلیہ کے دشاہ نردیش میں پولیس کو مزدفرنہ گر میں جانسٹ تھانہ شیط میں پولیس نے عوید شراب تذکروں کے گروہ کا بہنڈا فور کرتے ہوئے دو شاتر شراب تذکروں کو گرفتار کیا ہے پولیس کے گرفت میں آئے ان شراب تذکروں کے قبضے سے بھاری ماتوہ میں کچھی شراب شراب کے ڈھکان اور بارکورٹ برامت ہوئے ہیں ساتھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ شراب تذکر کچھی شراب کو مارکٹ میں بیشتے تھے اور موٹا منافع کماتے تھے ساتھی ان شراب تذکروں کے قبضے سے شراب میں ملانے والے کیمیکل بھی برامت ہوئے ہیں فلال پولیس نے گرفتار شراب تذکروں کو گرفتار کا جیل بھیز دیا ہے 26,000 حکن برامت کیے گئے ہیں بوٹلز برامت کی گئی ہیں دیشی شراب کو یہ انگریزی شراب میں پریورتیت کرنے کے لیے جو فلیورز ہوتے ہیں وہ فلیورز برامت کیے گئے ہیں دھکنوں کی شپائی کے لیے جو یمز کی ضرورت ہوتی ہے وہ برامت کیا گیا ہے بار کوٹ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بار کوٹ پانچ سو بار کوٹ برامت کیے گئے ہیں جو ان آگے بیچا جا رہا تھا مزفرنگر کے چودی چورن سنگھ مارکٹ اسے چرچت پیپل کے پیڑ کے ماملے میں ایک نیا موڑ آیا ہے کرانتی سینہ کے پدہ دکالیوں کی طرف سے پیپل کے پیر پر شیولنگ کے ستھاپنا کی گئی اور شردھالو کو کھیر کا پرسات بھی باتا گیا آپ کو بتا دیں کہ کئی دنوں پہلے پیپل کے پیر کو اگیات لوگوں کی طرف سے کٹوا دیا گیا تھا اس پورے ماملے کلے کر جلے کے ہندو وادی سنگٹنوں میں روش دیکھا گیا تھا اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کا بیروت پردرشن کرنا شروع کر دیا تھا جس میں ہندو جواغن منچ اور کرانتی سینہ نے اپنی اہم بھومی کا نبھائی تھی کیا گیا تھا اور یہاں اس تاکیت سینہ کو تور دیا گیا تھا آج کرانتی سینہ کے دوارہ انہیں پیپل کے پرس چاپ دیواری کر آگا ہمارے سینہ کی ستاکنا کراتے ہیں اور ہمارے 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 کچھ 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 خیرپور گرجر گاؤں کی بیٹی ندھی خاری نے فلائنگ آفیسر بن کر گاؤں کا نام روشن کر دیا ہے بچپن سے ہی ندھی کو کچھ بننے کی لگن تھی اسی لئے ندھی خاری نے سرکاری بینک میں منیجر بن کر بھی گاؤں کا نام روشن کیا تھا پھر کچھ الگ دکھانے کے لیے بینک کی نوکری چھوڑ کر آج پلائنگ آفیسر بن کر شیطر کا نام روشن کر دیا ہے آج وہ اپنے گاؤں پہنچے تو ان کا زوردہ سواکت کیا گیا اس دوران گاؤں میں خوشی کا ماحول بھی دیکھا گیا تھا